السلام علیکم خواتین و حضرات سٹیٹ بینک آف پاکستان نے 7 جولائی 2022 کو مانیٹری پالیسی میں شرع سود میں 125 بیسس پوائنٹ اضافہ کر کے اسے 15 فیصد کر دیا تھا جس کے بعد قومی بچت کے خاتہ داران یہ توقع لگائے بیٹھے تھے کہ شرع سود میں اس اضافے کے اثرات قومی بچت کی سکیموں پر بھی پڑیں گے اور منافع کی شرع میں بھی اضافہ کر دیا جائے گا تاہم مانیٹری پالیسی پیش ہونے کے فوری بعد قومی بچت سکیموں کے شرع منافع میں اضافہ نہیں کیا گیا لیکن آج مورخہ 5 اگسٹ 2022 کو ادارہ قومی بچت نے اپنی کچھ سکیموں کے شرع منافع میں اضافہ کا اعلان کر دیا جبکہ کچھ سکیموں کا شرع منافع پرانی شرع پر برقرار رکھا گیا ہے یہاں ہم اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہیں گے کہ نئے شرع منافع کا اطلاع 10 اگسٹ 2022 یا اس کے بعد کی جانا والی سرمایہ کاری پر نافذ العمل ہوگا ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہم اپنے معزز ناظرین سے گزارش کرنا چاہیں گے کہ ہم اپنے چینل سرگودہ اپ ڈیٹس میں قومی بچت سمیت مختلف موضوعات پر دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز پیش کرتے رہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے تو نیچے دیئے گے سبسکرائب کے بٹن اور بیل آئیکان کو دبا دیں یوں ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے گی حدارہ قومی بچت سے جاری شدہ پریس ریلیز کے مطابق ڈیفینس سیونگ سیٹیفکیٹس بہبوس سیونگ سیٹیفکیٹس پینشنرز بینیفٹ اکاؤنٹ اور شہدہ فیملی ویلفیر اکاؤنٹ کے منافع میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے جبکہ سپیشل سیونگ سیٹیفکیٹس ریگولر انکم سیٹیفکیٹس شارٹ ٹرم سیونگ سیٹیفکیٹس اور سیونگز اکاؤنٹ کے شرع منافع میں اضافہ کیا گیا ہے آگے آنے والی سلائیڈز میں ہم اپنے معزز ناظرین کو قومی بچت کی تمام بچت سکیموں کی خصوصیات اور نیا شرع منافع جو کہ دس اگست دو ہزار بائیس سے نافذ العمل ہے اس کی تفصیلات سے آگاہ کریں گے ہدارہ قومی بچت سے جاری شدہ پریس ریلیز کے مطابق دیفینس سیونگ سیٹیفکیٹس کے شرع منافع میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی دیفینس سیونگ سیٹیفکیٹس دس سال اسکیم ہے جس میں پانچ سو روپے سے سرمایہ کاری کی جا سکتی اور زیادہ سے زیادہ رقم جمع کروانے کی کوئی حد بندی نہیں ہے دیفینس سیونگ سیٹیفکیٹس میں منافع سالانہ جو مجموعی رقم بمائے اصل ذر تین لاکھ بائیس ہزار روپے ہو جاتی ہے سالانہ بنیادوں پر منافع جس شرع سے شامل ہوتا ہے اس کی تفصیل آپ اس سلائیڈ میں دیکھ سکتے ہیں پہلا سال مکمل ہونے پر آٹھ ہزار روپے دوسرا سال مکمل ہونے پر سترہ ہزار روپے دیسرا سال مکمل ہونے پر ستائیس ہزار روپے چوتھا سال مکمل ہونے پر انتالیس ہزار روپے پانچوان سال مکمل ہونے پر پچپن ہزار روپے چھتا سال مکمل ہونے پر پجبتر ہزار روپے ساتوان سال مکمل ہونے پر ایک لاکھ روپے آٹھوان سال مکمل ہونے پر ایک لاکھ تیس ہزار روپے نوان سال مکمل ہونے پر ایک لاکھ ستر ہزار روپے جبکہ دسوان سال مکمل ہونے پر دو لاکھ بائیس ہزار روپے منافع شامل ہو جاتا ہے یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ منافع پر ٹیکس اور زکاة کی کٹوٹی قوانین کے مطابق ہوتی ہے بہبود سیونگ سیٹیفکیٹ سکیم جس میں صرف سینئر سیٹیزن، بیوہ خواتین اور معذور افراد ہی سرمایہ کاری کر سکتے ہیں کا شرع منافع بھی تبدیل نہیں کیا گیا اور اس سکیم میں ایک لاکھ روپے کی سرمایہ کاری پر مہانہ 1180 روپے منافع ملتا ہے جس کا سالانہ شرع منافع 14.16 فیصد بنتا ہے بہبود سیونگ سیٹیفکیٹ سکیم اپنی نویت کی ایک منفرد سکیم ہے کیونکہ یہ زکاة اور ٹیکس کی کٹوٹی سے بھی مستثنہ ہے تاہم چار سال سے پہلے اثر رقم نکلوائی جائے تو کوائد کے مطابق سروس چارجز کی کٹوٹی ہوتی ہے بہبود سیونگ سیٹیفکیٹ میں پانچ ہزار روپے سے لے کر پچاس لاکھ روپے تک سرمایہ کاری کی جا سکتی ہے آئیے اب ہم آپ کو قومی بچت کی سپیشل سیونگ سیٹیفکیٹ سکیم کے بارے میں بتاتے ہیں جسے اس سی بھی کہا جاتا ہے سپیشل سیونگ سیٹیفکیٹ کی مدت تین سال ہے جبکہ اس سکیم میں منافع کی ادائیگی چشماہی بنیادوں پر ہوتی ہے دیفین سیونگ سیٹیفکیٹ کی طرح اس سکیم میں بھی کوئی بھی شخص سرمایہ کاری کار سکتا ہے اور یہ سیٹیفکیٹ بھی نابالک بچوں کے نام پر خریدے جا سکتے ہیں جبکہ کمرشل بینکوں میں یہ سیٹیفکیٹ گریوی رکھوا کر کرزہ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے سپیشل سیونگ سیٹیفکیٹ میں سرمایہ کاری کی کم سے کم حد پانچ سو روپے ہے جبکہ زیادہ سے زیادہ رقم جمع کروانے پر کوئی پابندی آئید نہیں ہے سپیشل سیونگ سیٹیفکیٹ کی ایک اور خوبی کمپاؤنڈ پرافٹ بھی ہے یعنی اگر سیٹیفکیٹ کا خریدار شے ماہ بعد منافع نہیں لیتا تو آئندہ ٹرم میں اس کے منافع پر بھی منافع شامل ہو جاتا ہے اس سلائیڈ میں آپ سپیشل سیونگ سیٹیفکیٹ کے منافع کی تفصیلات ملاحظہ کر سکتے ہیں جس کے مطابق ایک لاکھ روپے کی سرمایہ کاری پر چھ ماہ مکمل ہونے پر شہ ہزار پانچ سو روپے منافع ملے گا اسی طرح ایک سال مکمل ہونے پر تیرہ ہزار چار سو تئیس روپے منافع ملے گا ڈیرھ سال مکمل ہونے پر بیس ہزار سات سو چورانوے روپے جبکہ دو سال مکمل ہونے پر اٹھائیس ہزار چھ سو انتالیس روپے منافع ملے گا اڑھائیس سال مکمل ہونے پر چھتیس ہزار نو سو اٹھانوے روپے جبکہ تین سال مکمل ہونے پر چھالیس ہزار چھ سو ستانوے روپے منافع ملے گا سپیشل سیونگ سیٹیفکیٹس کے منافع پر بھی ٹیکس کی کٹوٹی قوانین کے مطابق آئید ہے جبکہ اصل ذر نکلواتے وقت زکاة کی کٹوٹی بھی قانون کے مطابق ہوتی ہے اب ہم جس بچہ سکیم کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ریگولر انکم سیٹیفکیٹس ہے جسے رائی سی بھی کہا جاتا ہے ریگولر انکم سیٹیفکیٹس کے شرع منافع میں بھی اضافہ کیا گیا ہے ریگولر انکم سیٹیفکیٹس بھی مہانہ منافع کی سکیم ہے جس کی مدد پانچ سال ہے اس سکیم میں ایک لاکھ روپے کی سرمایہ کاری پر مہانہ ایک ہزار پچاس روپے منافع ملتا ہے اس سے قبل اس سکیم کا مہانہ منافع ایک ہزار تیس روپے تھا اس سکیم کا سالانہ شرع منافع بارہ اشاریہ چھ سفر فیصد بنتا ہے اس سکیم میں اصل رقم پانچ سال مکمل ہونے سے پہلے بھی نکلوائی جا سکتی لیکن اگر رقم چار سال مکمل ہونے سے پہلے نکلوائی جائے گی تو اس پر مقرر کردہ شرع کے مطابق سروس چارجز کی کٹوٹی ہوگی سپیشل سیونگ سیٹیفکیٹس کی طرح ریگولر انکم سیٹیفکیٹس میں بھی کوئی بھی شخص رقم جمع کروا سکتا ہے اس سکیم میں سرمایہ کاری کی کم سے کم حد پچاس ہزار روپے ہے جبکہ زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری کی کوئی حد نہیں ہے ریگولر انکم سیٹیفکیٹس کے منافع پر بھی ٹیکس قانون کے مطابق لاغو ہے جبکہ یہ سکیم زکاة کی کٹوٹی سے مستثنہ ہے اب ہم آپ کو قومی بچت کی سب سے مختصر مدتی بچت سکیم کے بارے میں بتاتے ہیں جسے شارٹ ٹرم سیونگ سیٹیفکیٹس یعنی سٹی ایس سی کہا جاتا ہے جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے کہ یہ سکیم قلیل المدت عرصہ کے لیے ہے اس لیے یہ سیٹیفکیٹس تین میچورٹیز یعنی تین ماہ چھ ماہ اور ایک سال کے لیے سرمایہ کاری کی سہولت فراہم کرتے ہیں تین ماہ والے شارٹ ٹرم سیونگ سیٹیفکیٹس میں مقررہ مدت یعنی تین ماہ مکمل ہونے پر تین ہزار چھ سو نبے روپے منافع ملتا ہے منافع پر ٹیکس کی کٹوٹی قانون کے مطابق آئیت ہے تہم اس کیم زکاة کی کٹوٹی ایکزیمٹ ہے تین ماہ والے شارٹ ٹرم سیونگ سیٹیفکیٹس کا سالانہ شرع منافع چودہ اشاریہ سات چھ فیصد ہے اسی طرح چھ ماہ مدت کے شارٹ ٹرم سیونگ سیٹیفکیٹس کی مقررہ میاد یعنی چھ ماہ مکمل ہونے پر سات ہزار چار سو پچاس روپے منافع ملتا ہے اور اس کا سالانہ شرع منافع چودہ اشاریہ نو سفر فیصد ہے جبکہ ایک سال مدت کے شارٹ ٹرم سیونگ سیٹیفکیٹس پر مدت مکمل ہونے پر پندرہ ہزار چالیس ٹوپے منافع ملتا ہے اس کا سالانہ شرع منافع پندرہ اشاریہ سی پر چار فیصد ہے شارٹ ٹرم سیونگ سیٹیفکیٹس میں منافع کی ادائیگی مطلقہ سیٹیفکیٹس کی مدت مکمل ہونے پر ہی ہوتی ہے مدت مکمل ہونے سے پہلے اثر رقم نکلوانے پر کسی قسم کا منافع نہیں ملتا مزید برا شارٹ ٹرم سیونگ سیٹیفکیٹس جاری ہونے کے بعد کم از کم ایک محف تک ان کیش نہیں کروائے جا سکتے شارٹ ٹرم سیونگ سیٹیفکیٹس میں سرمایہ کاری کی کم سے کم حد دس ہزار روپے ہے جبکہ زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری پر کوئی پابندی آئید نہیں ہے اب ہم ذکر کر رہے ہیں پینشنرز بینیفٹ اکاؤنٹ کا جسے عام طور پر پی بی اے کہا جاتا ہے پینشنرز بینیفٹ اکاؤنٹ کے شرائع منافع میں بھی اضافہ نہیں کیا گیا ہے یہ اکاؤنٹ سرکاری محکموں باشمول افواج پاکستان بغیرہ سے ریٹائیڈ پینشنر حضرات کھلوانے کے اہل ہیں اس اکاؤنٹ میں بھی سرمایہ کاری کی معیاد دس سال ہے دیکن رکم ضرورت پڑھنے پر جب مرضی نکلوائی جا سکتی ہے پینشنرز بینیفٹ اکاؤنٹ کی بشتر خصوصیات بہبوس سیونگ سیٹیفکیٹس کے ساتھ مطابقت رکھتی ہیں نئی شرائع منافع کے مطابق پینشنرز بینیفٹ اکاؤنٹ میں ایک لاکھ روپے کی سرمایہ کاری پر مہانہ 1180 روپے منافع ملتا ہے جس کا سالانہ شرائع منافع 14.16 فیصد بنتا ہے بہبوس سیونگ سیٹیفکیٹس کی طرح یہ اکاؤنٹ بھی زکاعت اور ٹیکس کی کٹوٹی سے مستثنہ ہے اور چار سال سے پہلے اثر رقم نکلوانے پر سروس چارلزز کی کٹوٹی لاغو ہے ایک پینشنر پورے پاکستان میں صرف ایک پینشنر بینیفٹ اکاؤنٹ کھلوانے کا اہل ہے جبکہ اس میں زیادہ سے زیادہ پچاس لاکھ روپے تک کی سرمایہ کاری کی جا سکتی ہے سیونگز اکاؤنٹ ایک آڈنری بچت کھاتا ہے جو محض سو روپے کے ڈپازٹ سے کھولا جا سکتا ہے اس اکاؤنٹ میں کم سے کم بیلس رکھنے کی کوئی شرط آئید نہیں ہے نئی شرح منافع کے تحت سیونگز اکاؤنٹ کا سالانہ شرح منافع 13.50 فیصد ہے سیونگز اکاؤنٹ میں منافع کی ادائی کی سال میں ایک مرتبہ یعنی 30 جون کو ہوتی ہے اس اکاؤنٹ میں بھی زکاعت اور ٹیکس کی کٹوٹی قانون کے مطابق آئید ہے قومی بچت سکیموں کے حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹس سیکشن میں اپنا سوال لکھ سکتے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سوالوں کے مستند اور موضوع ترین جوابات پیش کیا جا سکیں قومی بچت سکیموں میں سرمایہ کاری یا مزید معلومات کے لیے آپ قریبی مرکز قومی بچت قومی بچت کے کسٹمر فیسیلیٹیشن سینٹر یا قومی بچت کی آفیشل ویب سائٹ www.savings.gov.p کے بھی وزٹ کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ